راو خوالے صاحب ایک تو یہ کہ کیا آپ کو شفاف نچکاری ہوتی نظر آ رہی ہے دوسری بات ہی کہ ایف بی آر کی بھی سٹرکچرنگ کی بھی بات ہوئی ہے شاہباز شریف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے پھر یہ بھی آ رہا ہے سامنے کہ پاکستان میں ٹیکس وصولی کی جو صلاحیت ہے وہ چوبیس ٹریلین ہے مگر جو حدف رکھا گیا ہے ایف بی آر کی طرف سے وہ صرف نوٹ ٹریلین روپے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سیشن سسٹم کتنا پر پوبلمیٹک ہے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا سسٹم پوبلمیٹک ہے آپ نجکاری کر لیں گے جو سٹیٹ اونڈ انڈرپائزز کا رفلی سال کا خرچ بتایا جاتا ہے وہ سات سو بلین روپیز کے اراؤنڈ بتایا جاتا ہے اس میں سے آپ نجکاری کر کے دو سو بلین روپیز بچا لیں گے اچھا آپ ڈیٹ پر ٹیکس کلیکشن آپ نے بڑھانی ہے آپ نے ٹیکس نظام کو ایفیشنٹ بنانا ہے جو ابھی نئی آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں دو تین چیزیں میں بتا دیتا ہوں ایک تو انہیں کہا جی ٹیکس آپ نے گیارہ ہزار نو سو پچانوے سو عرب کی ہے اب گیارہ ہزار ایک سو دس عرب کرنا ہے آپ نے سترہ سو عرب کے محصولات آپ کو بڑھانے ہوں گے ٹیک ہے جی اور تاجروں سے آپ نے یکم جلائی سے انکم ایڈوانس ٹیکس کی وصولی شروع کرنی ہے وہ بڑا پروپلمیٹک کے ایریا ہے جب تاجر سوڑک ہوگی اور کوئی ٹیکس کی چھوٹ کسی کو نہیں دی جائے گی جبکہ بلینز آف ڈالرز کی سبسیڈی آپ سرکاری اس کو خاتوں کو دیرے پٹرولمیٹک میں آپ نے اٹھارہ سو عرب روپے وصول کرنی ہے اور سارفین سے کرنے ہیں یہ بہت سے اس قسم کی چیزیں ہیں کسی شعبے کو زمینی گرانڈ نہیں دی گیا یہ آج کی یعنی جو لیٹسٹ جو شرائط آئی آئی ہیں جی جی وہ ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم عرصہ دراز سے باتیں کر رہے ہیں ہمیں کر نچکاری سمیت 1991 سے ہم نے یہ پروسس چلو کیا تھا نچکاری کا لیکن ہم نہیں کر پائے تھوڑا بہت کرتے ہیں اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا اس پہ بہت سے مسائل ہیں ایک تو کوئی سنجیتا نہیں ہے پھر یہ ہے کہ کونسی انٹیٹی کس کو دینی ہے یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمارے ہاں جیسے نیجون ساک صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اپنے لوگوں میں بندربانٹ کی کوشش ہوتی ہے 9192 کی نچکاری میں ہم نے دیکھا جی اس پہ ہم نے دیکھا 9192 کی جو نچکاری ہوئی ہے میں نے تو اس کو کور کیا تھا سارا کلوز کی مانیٹر بھی کیا تھا جس اس طرح سے چیزیں بانٹی گئی باقاعدہ تیہ کر کے اس کو یہ دینا ہے اس کو وہ دینا ہے اور جس سے سٹیٹ پہ دی گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے ادارے ہیں اس وقت سے لے کے ہم جب نچکاری 9191 میں ہم سوچ رہے تھے جن اداروں کی ان اداروں کے حوالے سے آج تک چونتیس سال ہو گئے ہیں تقریبا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی ہم نے نچکاری کرنی ہے آیا ان کو ہم نے کوئی ایسا کوئی پروفٹیبل بنا لیں یہ کم از کم اس کی رگروٹمنٹ کیپ کر دیں اس کے اخراجات کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں چلو بندی کر کے رکھ دیں کم از کم اس پر بچت ہو لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے ان میں بھرتیاں شروع کر دیں سرکاری اپنے پولٹیکل ورکرز سپورٹرز اور کئی لیڈر بھی ہیں اس میں نوازنے کے لیے مرہوم شاید اللہ خان صاحب ہوتے تھے وہ جی وہ لیڈر تھے پی آئی اے کی یوڈین کے ایک یو بی آل کے اسی طرح سے پی بوس پارٹی کے تھے وہ لیڈر رہے ان کے وہ ایم اے نے بھی بنے بعد میں تو اس طرح سے لوگوں کو نوازنے کے لیے ان اداروں کو یوز کیا گیا اس کا بوجھ بڑھتا گیا اور آپ اس کو اس لیے اگر پرائیوٹ سیکٹر میں ایک سٹھیل بل ٹھیک چل سکتی ہے تو گورنمنٹ سیکٹر میں کیوں نہیں چل سکتی یہ بات نہ سمجھ آنے والی ہے بالکل ہی اسی طرح سے پی آئی اے جو ہے دنیا کی بہترین ائر لائن رہی ہے بہترین تجربہ سب کچھ ہے ان کے پاس رہا ہے ان کے پاس اور پروفٹیبل بھی رہی ہے تو وہ کیوں نہیں ٹھیک تھی کسی چل سکتی ہے اور یہ بڑا عام پوائنٹ آلاو فالد صاحب کہ یہ سارے ادارے اس نحج تک پہنچے کیسے لاؤس میں گئے کیسے کس کی غلطی ہے پھر یہ چیزیں بھی کھلنی چاہیے ساتھ ساتھ بلکل بلکل یہ ہی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے فیملی گولڈ کہتے ہیں بیچ دیں لیکن اس کو کہاں انگریسٹ کریں گے آپ کرز اتاریں گے اس سے چلی بکتی طور پر آپ کو رلی بلجے گا آپ کا ایک اوور ایڈ جو اوور ایڈ کم ہو جائے گا کہاں پہ کریں گے بنیادی مسئلہ پھر وہی پہ آتا ہے آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے شروع میں بات کیا آپ کا سیسٹم ٹھیک نہیں ہے گورننس کا اگر اس کو اگر ایفیشنٹلی آپ گورننٹ نہیں چلا سکتے گورننس نہیں کر سکتے آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے آپ اونسلی کرپشن فری ڈیویلمنٹ پروجیکس نہیں کر سکتے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں یہ سارا کچھ کرنے کا آپ یہ بھی بیچ دیں گے ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے ہم بار بار سنتے ہیں کرز اتاروں ملک سواروں میں لوگوں نے پیسے جمع کر رہا ہے زیور دی ہے سب کچھ ہوا کرز تو نہیں اترا کرز تو وہیں کھڑا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس طرح ہم نے بہت سکیمیں لانچ کی بہت سکیمیں لانچ کی بہت کچھ کیا ہم نے بڑے بڑے دعوے وعدے کیے لیکن کچھ نہیں ہوا ہمارے وہ بوجھ بڑھتے ہی چلا گیا وہ میں ایک دور پنجابی کا سنایا تھا کتاب اس پہ میں ختم کرتا ہوں کہ نا دکھ مکے زمیرہ دے نا دکھ مکے نصیبہ دے نا چانن ملے زمیرہ نو ہار گئے نے پھڑ پھڑ لوکی نمیہ نمیہ پیرا نو پارک ٹان دے نا تے بہتے دعوے دار ہم دردی دے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ بوجھ اتر جائے گا پارک ٹان دے نا تے بہتے دعوے دار ہم دردی دے کریاں کڑ کے ہور بھی سوڑا کر گئے نے زنجیرہ نو اور یہ جو کڑیاں نکال دیں گے نا زنجیروں کی یہ وزن ہلکہ کر رہے ہیں کڑی نکال لیا جی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زنجیر ٹائٹ ہو جائے گی تو آپ کو یہ سارا بوجھ مزید اٹھانا پڑ جائے گا میں آپ کو اس کی دو تین چیزیں چار پانچ چیزیں گنوا دیتا ہوں مجھے بتا دے کہ اگر یہ ایفیشنٹ ہوتے سارے یہ سارا کچھ بجلی چوری ٹیکس چوری جرائم کچھے کے ڈاکو زخیرہ اندوزی ملاوٹ جالی سگرٹ ادویات اور یہ انصاف کی فراہمی کا سسٹم پورا آپ کا تعلیم صحت آپ کوئی شعبہ اٹھا لیں مجھے بتا دے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس شعبے میں ہم نے بڑا اچھا پروفارم کیا ہے اور زبردست پالیسی سازی سے لے کے ایمپلیمنٹیشن تک ہمارا جو پورا ہے گورننس سسٹم جو ہے ایڈمیسٹریٹیو سسٹم جو ہے وہ پورا پڑا ایفیشنٹلی کام کر رہا ہے اور پھر آٹھ فروری کے الیکشن بھی اس پہ آپ ایک شامل کرنے میری طرف سے جو ہم نے کارنامہ دکھایا ہے نو فروری کو جی بلکل تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرا صاحب تھے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے تاکہ وہ اور رپورٹیں بنا سکیں بیوروکریسی کی اصلاح کے لیے ایفیشنٹسی کے لیے سارا بچارے رپورٹیں بنا بنا کے چلے گئے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کبھی کوئی آتی تھی کبھی کوئی آتی تھی پھر جنرل مشرف کے دور میں ان کی رپورٹ پہ بیوروکریسی کی پرموشنز کے لیے ایک سسٹم وضع کیا گیا جو میرا خیال سے بڑا ایفیکٹل تھا جس پہ بیوروکریسی کی ایفیشنٹسی بڑھانے کے لیے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد ان کے کورسز ہونے ضروری تھے اس کے بعد ان کو کمپیٹنس کی بنیاد پہ بیوروکریسی کی بنیاد پہ پرموٹ کیا جاتا تھا اور اگر وہ دو پرموشنز یا ایک پرموشن نہیں لے سکتے تھے تو ان کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا اس قسم کا ایک سسٹم وہ بنایا گیا تھا جو بیسیکلی فوج سے کہلے کوپی کیا گیا تھا کہ آپ اگر کسی رینگ کے اوپر پرموٹ نہیں ہو پاتے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے تو آپ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے تو اس سسٹم پہ وہ بھی میرا خیال ہے بیچ میں ہی اس کا بہت زیادہ ہو نہیں سکا کچھ زیادہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام رات آپ ضرور دیں بیوروکریسی کو دیں بھلے جتنی مرضی دیں لیکن ہر نتو خیرے کو نہیں ملنی چاہیے جو کام کر رہا ہے اس کو ملنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ کام دس پرسنٹ کر رہے ہیں مزے نوے پرسنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور بے تہاشا طریقے سے استعمال کرنے میں ٹھیک ہے نا ٹیکس لگا رہے ہیں اگر ایک لاکھ روپے سے اوپر والی پینچنرز کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں تو پھر ٹیک کر رہے ہیں آپ کے خیال میں جی بلکل ٹیکس دیکھے ٹیکس کولیکشن بلکل لگائیں ایک لاکھ کے اوپر کے آپ دس ہزار پر بھی لگا دیں لیکن جو پینتیس لاکھ تاجر آپ کو نہیں دے رہا اور اٹھا اور اٹھا آپ کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے ڈڈڈا لے کے سڑک پہ آ جاتا ہے اس کا آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے آپ جہاں سے آپ کا ٹیکس بڑھنا ہے آپ کے اپنے ایکسپینڈیچر جو سرکاری اخراج آتا ہے جو یاشیاں بند کر کے اس سے جو بچا سکتے وہ کیوں نہیں بچاتے آپ جو سب سیڈی دیتے ہیں جو سیونٹی پرینڈ ون بلین ڈالر کی کہا جاتا ہے تقریباً لے گئے ہمارے جو الیٹ ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں کرتے اس کو آپ کنٹرول کیوں نہیں کرتے آپ لے دے کے آپ کو ایک بندہ 60 سال نوکری کر کے فارہ ہوا ہے اس کا روزی روٹی چل رہی ہے پتہ نہیں بچے اس کی مدد کر رہے نہیں کر رہے آپ نے سر پہ چل رہا ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی چھیل لو اس کے بہت سے حل موجود ہیں جو کرنے کی دنیا کی تجربات بھی ہے اس کا حل ہی موجود ہے ابھی کے پی میں انہوں نے 2022 پہ پینشن فنڈ فنڈ پہ کریٹ کیا ہے ادھر بھی یہی ایو بی آئی کے ساتھ ملکے عبرانہ کے دور میں یہ ہو رہا تھا پینشن فنڈ کریٹ کیا جا رہا تھا جس طرح ایو بی آئی ہے ایو بی آئی جو ہے اس کے پاس جو کٹھوٹی جاتی ہے انہوں نے انویس کیا ہوا ہے پراپرریز میں کیا ہوا ہے اس سے ارن کر کے وہ اپنے ایو بی آئی کے جتنے بھی لوگوں کو بدل کرتے تو اس میں سے کرتے ہیں اس میں آپ دوسرے سیکٹر گورنمنٹ کے علاوہ دوسرے سیکٹر سے بھی لوگوں کو انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ آپ بھی اس میں پنشن فنڈ میں حصہ ڈالیں ٹھٹوٹی کروائیں اور at the end of the day آپ فائدہ لیں اس کا تو آپ اس طرح سے کیوں نہیں کرتے آپ اپنی جیب سے دیے جا رہے ہیں پھر گورنمنٹ کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کام تو 10% ہی کر رہے ہیں تو باقی جو ہے ان سے کیا لیکھ کرنا ہے آپ نے ان سے کم از کم ڈیم بنوانے پر ان کو لگا دیں کوئی افیشنسی تو آئے اس پر کسی اور کام پر ان کو لگا دیں تو اس لیے یہ یہ حل جو ہے یہ صرف IMF کی تلوار کے نیچے اگر آپ نے کرنا ہے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مؤثر نہیں ہوگا یہ الٹا نقصان دے گا اور نون کی پپولارٹی ویسی فارگ ہے نہیں سی کسر بھی نکل جائے